عالی جناب سراج عالم صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر سیوان بحار سے یاد کیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر مرض کی وجہ سے ہمیشہ گلے میں خراش اور بلغم فسا رہتا ہو جس کی وجہ سے سری نماز میں آیت پڑھتے وقت تلفظ صحت کے ساتھ ادا نہ ہو سکے کیا ایک آیت کی تین یا چوتھی بار پڑھنے سے بھی کچھ صحیح سے ادا ہو جاتا ہے اور کچھ لفظ بار بار بھی دہرانے پر بھی صحیح سے ادا نہیں ہو پاتا ہے اس صورت میں نماز کیسے پڑھیں کیا ایک آیت کو ایک بار پڑھ کر آگے بڑھ جائیں چاہے جیسے بھی ادا ہو حضرت رہنمائی فرمائے جنابِ علی نماز میں قرآن پاک کا اتنا پڑھنا اور جس سے کی نماز صحیح ہو جائے یہ ضروری ہے قرآنِ مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَتْتِرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی مخارج و صفات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآنِ مقدس کو پڑھا جائے لہذا اگر نماز میں قرآنِ مقدس کی تلاوت کرتے وقت حروف کو کلمات کو ان کے مخارج کے ساتھ صحیح سے ادا نہیں کیا کہ لفظ کچھ کا کچھ ہو جائے اور معنی بدل جائے معنی فاسد ہو جائے فسادِ معنی واقع ہو تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے لہذا صحیح قرآن کے ساتھ جس میں یہ کہ حروف کی ادائیگی صحیح سے کی معنی فاسد نہ ہو سکے قرآنِ پاک کی تلاوت نماز میں فرض اور واجب ہے اب اگر ایسی صورت ہے کہ بیماری کی وجہ سے حروف کی ادائیگی بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ادا ہو پاتی ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ فرض نمازیں وہ امام کے پیچھے جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے جس سے اس کا فرض ادا ہو گیا کیونکہ اب امام کی قرط اس کی قرط ہے اسے قرط کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور رہا نفل اور سنتِ گہرِ موقع دا یا سنتِ موقع دا ان میں اسے چاہیے کہ کسی کی اختداء اس میں بھی کر لے یعنی کسی صحیح خان کو سنت کا امام بنا دے اور یہ اس کی اختداء کر لے یاد رہے کہ یہ جائز ہوگا اس صورت میں جبکہ یہ مرض کی وجہ سے مجبور ہے اور ایک سے دو لوگ اس میں شریک ہوں یا یہ کہ یہ ہو اور ایک امام ہو بس یہ نفل ہے اور نفل میں جماعت بطور تدائی مکروح ہے اور اگر تدائی نہ ہو تو بہرحال جائز ہے اور یہاں پر مجبوری اس شخص کے ساتھ قائم ہے لہذا وہ سنت اور نفل میں اگر نفل بھی پڑھنا چاہے تو ایسی صورت میں وہ کسی کی اختداء کر لے جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح چاہے پڑھتا چلا جائے اس کی نماز ایسے نہیں ہوگی حادمہ عنی واللہ وآلہ بسلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے قادری رضی نٹور کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں